اسلام علیکم ویورز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ستر کی دہائی کی فلم سٹار لیجنڈ ایکٹرس ممتاز بیگم کے حوالے سے جو تقریب الحمرہ حال میں مناقض ہوئی اس کے حوال ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم ان کی ہلکی پھلکی باؤ گرافی کے حوالے سے بھی آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کریں گے کہ ممتاز بیگم ستر کی دہائی کی بہت بڑی اداکارہ کیوں تھی اور کون کون سی ان کی ہٹ فلمیں تھیں کیسے ان کی پہچان جونسی تھی وہ بنی فلموں کے حوالے سے کینیڈا منتقل ہو چکی تھی اور پچیس سال کے بعد ممتاز بیگم دوبارہ پاکستان آئی ہے ان کے عزاز میں یہ تقریب آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کئی شو بیس کے اداکاروں اور فلم سٹاروں نے شرکت کی ہے ممتاز بیگم کی اس تقریب میں اور یہ کلچرل صافیوں کی جانب سے یہ کیا گیا ہے تھوڑی سی ہم ہلکی پھلکی باؤگرافی بھی ان کی ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں یہ تازہ ترین ویڈیو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں جو مناظر ہیں ویورز اداکارہ ممتاز اپنے ڈانس کے ساتھ اداکاری بھی بہت اچھی کرتی تھی صورت تو ویسے بھی کافی پرکشش تھی رنگ گورا تھا اسی وجہ سے وہ شائکی نے فلم کی فیورٹ اداکارہ بن کر سامنے آئی تھی ان کی فلم دشمن جو انیس سو چوہتر ہی کے آخر میں ریلیوز ہوئی تھی وہ بھی گولڈن جبلی ہو گئی اس فلم کے ڈریکٹر پرویز ملک تھے جن کا نام ہی کامیابی کی زمانت تھا اس فلم میں ممتاز نے وحید مراد اور محمد علی کے ساتھ اندھا لیڈ رول پلے کیا تھا یہ فلم کراچی کے نشات سیمے میں چار مہینے تک ہاؤس فل گئی اور یہیں پر فلم کی تلاش گولڈن جبلی ہو گئی اس فلم میں ممتاز پر فلمائی گیا یہ گانا جو مہناز بیگم کی آواز میں تھا بڑا مقبول ہوا تھا جس کے بول ہیں جانے والے نے یہ بھی نہ سوچا ہم اکیلے کدھر جائیں گے صرف یہی گیتنے ممتاز پر فلمائی جانے والے بے شمار گانے بڑے ہٹ ہوئے تھے اور ان کی بہت سی فلمیں صرف کراچی میں ہی ہٹ ہوئے تھی یہ تو ہلکی پھلکی تھوڑی سی باؤگرافی جو ہم آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو جیسے ہم ویڈیو کے مناظر دکھائیں یہ دیکھیں یہ شاہد حمید ہیں جو کہ ممتاز بیگم کے گلے لگے اور یہ جوڑی بھی کافی مشہور ہوتی تھی اس تقریب کے اندر ممتاز بیگم کی اس تقریب کے اندر کئی اداکاریں میرہ اس کے علاوہ یہاں پر سنگیتہ ہیں غلام مہیود دین ہیں سید نور ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی دیگر ہیں جو کہ بہت زیادہ اداکار آئے تھے اور یہ کلچرل صحافیوں کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اب مزید تھوڑی سی ان کی باؤگرافی کے حوالے سے کچھ اور بھی آپ کی انفورمیشن میں ہم اضافہ کرتے ہیں کہ ممتاز بیگم نے ٹوٹل کتنی فلموں میں کام کیا تھا ممتاز بیگم نے تقریباً دیوڑ سو کے قریب فلموں میں کام کیا اور کئی فلموں میں انہیں بیسٹ اداکارہ کا نگار آوارڈ بھی ملا ان میں فلم جادو، فلم حیدر علی، فلم نظام ڈاکو، فلم دھیرانی شاملہ جس پر انہیں بیسٹ اداکارہ کا آوارڈ ملا تھا صرف چند سالوں میں ہی اتنی مقبولیت پاکستان میں چند ہی خوش نصیب اداکاروں کے حیثے میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی ممتاز کی فلم کوشش نے کراچی میں چھپن ہفتے چل کر کامیاب گولڈن جبلی کی تھی اسی فلم پر ان پر فلم آیا نہیں دختر کی آواز میں یہ گیر بھی بڑا ہٹ ہوا تھا بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں جو مجھ کو چھولے گا وہ جل جائے گا اداکارہ ممتاز نے اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی کام کیا اور پنجابی فلم میں بھی ان کی سپر ہٹ رہی پاکستان کی فلم ڈسٹ میں پندرہ سولہ سالہ فلمی سکرین پر راج کرنے والی یہ فنکارہ بڑی آب و تاب سے چمکتی رہی انہوں نے پاکستان کے ہر چوٹی کے اداکار کے ساتھ ہیرون کا رول ادا کیا ان میں شاہد ندیم ان میں شاہد حمید ہیں ندیم محمد علی لالا صدیر وحید مراد غلام محید دین یوسف خان کے علاوہ اور بھی بہت سہیروں ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا اب میں ان کی آخری فلم کے حوالے سے بتا دوں کہ ان کی آخری فلم تھی خوف و اسلام تھی جو 1990 میں ریلیز ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اداکارہ ممتاز بیگم کینیڈا چلی گئی اور اب دوبارہ وہ کینیڈا سے پاکستان آئی ہیں پکچس سال کے بعد اور ان کے عزاز میں یہ ایک بہت زبردست تقریب کا علیکات کیا گیا جس کے اندر شو بیس کا کئی نامور اداکاروں نے ان کو ٹربیوٹ پیش کیا اور ان کی اس سے